بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشنز ٹو تھرٹی نائن اینڈ ٹو فور زیرو پی پی سی پہلے میں ٹو تھرٹی نائن سیکشن جیسا کہ اس کی ڈیفنیشن پروائیڈڈ ہے وہ پڑھ دوں گا اور پھر ٹو فارٹی اور چاند ایک اہم مقدمات اور اینڈ پہ دو خوبصور شیئر ہیں آپ کے لیے آپ کو لگے لیکچر آپ کے لیے کسی طور مفید ہے تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ در پوچھتا رہے ٹ restriction ۚ ج gettinginí نوuyva cassیرین which at the time牡 i became possessed avude knew to be counterfeit fraudulently or with intent that fraud may be committed deliberation from the same to any person or attempts to induce any person to receive it shall be punished with imprisonment of either description for a town which may extend to five years and shall also be liable to find یعنی جو کوئی سکہ رکھتا ہے whoever possesses ایک قائن جو سکہ جب اس کے پاس آیا وہ جانتا تھا کہ یہ counterfeit قائن ہے یعنی بنابتی جالی سکہ ہے fraudulently مکر سے fraudulently مکر فریب سے یا دھوکھا دینے کی نیت سے کہ وہ یہ سکہ کسی کو دے یا کسی کو لینے کی ترغیب دے تو ایسے شخص کو پانچ سال سزائے قائد اور جرمانے کی بھی سزا دی جائے جبکہ section 240 میں اور 239 میں فرق یہ ہے کہ 240 میں پاکستان اگر قائن ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ اس کی سزا بڑھ جائے گی میں اس کی دیفنیشن پڑھے دیتا ہوں description for a time which may extend up to 10 years and shall also be liable to find یعنی جب جس کسی کے پاس پاکستان کا بناوٹی یا جالی سکہ ہے counterfeit قائم ہے جو جب اس کے پاس آیا تو وہ جانتا تھا کہ یہ پاکستان کا بناوٹی سکہ ہے جالی ہے یعنی کہ مکر سے یا دھوکھا دینے کی نیت سے کسی شخص کو دیتا ہے یا کسی شخص کو لینے کی ترغیب کرتا ہے دیتا ہے induce کرتا ہے تو ایسے شخص کو سزائے قید جو دس سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانی کی سزا بھی دی جائے گی section اب چند ایک اہم مقدمات جو ان پوائنٹس کو clear کریں گے section 239 یا section 240 کے الزام کو ثابت کرنے کے لئے establish کرنے کے لئے prosecution کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ملزم جانتا تھا کہ اس کے پاس کب جانتا تھا جب اس کے پاس آیا یہ واضح نہیں کہ اس کے پاس جو سکہ ہے وہ بناوٹی ہے جالی ہے اور رکھنے کی نیت کیا ہے مکر فریب اور دھوکھا دینے سے کہ یہ دھوکھے سے کسی کو پاسان کر دے گا کسی کو ڈیلیور کر دے گا اس پہ آپ کے اسران نوٹ فرمائیں اے آئی آئی آئر نیو سی الہباد پیج 2662 point of time جرم 249 یا 240 کے تیج جو consider ہوگا وہ وہ وقت ہے جب ملزم کے پاس جالی سکہ آیا ملزم کے قبضے میں اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ملزم جانتا تھا کہ این اس وقت ملزم کو پتا تھا کہ یہ جالی ہے بناوٹی ہے اس پہ آپ ایک ریفرنس کے طور پر جیجمن نوٹ فرمائیں آئی آئی آر PEPSU 43 پراسیکیوشن کو پاسٹیو ایویڈنس کے ذریعے ثابت کرنا کہ ملزم کا نالیج کہ اس کے پاس جو سکہ ہے جب وہ آیا تو وہ جانتا تھا کہ یہ جالی ہے یہ ہمیشہ نہ ممکن ہے اور نہ ہر حال میں یہ ضروری ہے پراسیکیوشن اگر وہ حالات و واقعات اسٹیبلش کر دیتی ہے جن سے ایک ریزنیبل پریزمشن رہا ہو سکتی ہے کو عدالت ایک ریزنیبل پریزمشن رہا کر سکتی ہے جن سے یہ انڈیکیٹ ہو کہ ایسے حالات میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ملزم کے علم میں نہ ہو وہ جانتا نہ ہو اس پوائنٹ پہ آپ ایک جیجمنٹ نوٹ فرمائیں نائٹین ففٹی سیون بریکٹ علاباد ایل جے ٹو ایٹ تھری اب ایک مقدمہ جس کے فیٹس ایسے ہیں کہ ملزم کے پاس تقریباً آٹھ سو نوے ایک جیسے سکے تھے جالی جن میں سے تین سو پچاس سکے جینورن ظاہر کر کے اس نے تین مختلف اشخاص کو پاس ان کر دیئے دے دیئے تو اٹ واز ہیلڈ بائی دی کورٹ کہ اس سے سیفلی پریزیوم کیا جا سکتا ہے کہ ملزم جانتا تھا کہ اس کے اور اس کے نالج میں تھا کہ اس کے پاس جب سکے آئے تو اس پوائنٹ آف ٹائم پر اس پرٹیکولر ٹائم پر یہ فیکٹ اس کے نالج میں تھا کہ یہ جالی ہے اس پہ آپ ایک جیجمنٹ نوٹ فرمائیں اے ای آئی آر نائٹین ففٹی تھری پی ای پی ایس ایو پیج فارٹی تھری اور ان دی اینڈ آف دی لیکچر دو خوبصورت اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں ہمیشہ ہی نہیں رہتے چھپے چیرے نکابوں میں ہمیشہ ہی نہیں رہتے چھپے چیرے نکابوں میں سب ہی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر اور دوسرا شیر ہے کہ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بائفاظت رہیں تھانکس فار واشنگ اور گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس اللہ نیگے با